دیکھیں جو حالات ہیں وہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ ہمارے کشمیری پنڈت بھائی کی موت کا سوال ہو جس نے بہت ہی مشکل حالات میں کشمیر میں رکنے کا فیصلہ کیا یہاں کے لوگوں کے ساتھ جی نے مرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ جو دو یو پی سے جو دو مزدور لوگ ان کو مار دیا گیا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہائیبرڈ کے نام پہ عمران گنائی ایک آدمی کو پگڑا گیا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے اندر اس کو ملٹنڈوں نے مار دیا تو اگر سیکیورٹی کے اندر رہ کے کسٹڈی کے اندر رہ کے ملٹنڈ کسی کو مار سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیے عام انسانوں کا کیا حال ہو سکتا ہے تو ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں جو ہمارا کشمیری پنڈت مارا گیا چاہیے جو مزدور مارے گئے اس کی مذہبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ جو عمران گنائی جس کو ہائیبرڈ ملٹنڈ کے شک پہ پگڑ کے کسٹڈی کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کو ملٹنڈوں نے مارا اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ واقعہ کیا ہوا کیا واقعی پولیس کسٹڈی کے اندر ملٹنڈ اندر بوس کے کسٹڈی میں آدمی کو مار سکتا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ جو الیگیشنز لگ رہے ہیں یہ کیچ اینڈ کل پولیسی تو نہیں ہے کیونکہ یہ پولیسی پنجاب میں بھی استعمال کی گئی تھی اس کی وہاں بھی الیگیشنز ہیں کہ لڑکوں کو پکڑ کے اور اس کے بعد ان کو کسٹڈی میں یہ الیگیشن ہوتا تھا کہ ان کو جی مار دیا کسی نے پر کون مارتا ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ جو جو گجرات کے الیکشن نزدیک آئیں گے ہیماچل کے الیکشن نزدیک آئیں گے یہاں اس قسم کا جو ہے ماحول اور بھی بگاڑا جائے گا تاکہ جو ہندو مسلم کا کھیل بی جے پی کھیل رہی ہے ان کو زیادہ اس کو ایکسپوائٹ کرنے کا موقع ملے شکریہ بہتا ہے